بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین واقع قربلہ ایک ایسی دکھ بری دازتان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے تھون کیانصور ہو رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقع قربلہ کو دیکھا یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے کائنات عالم کی اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا واقع قربلہ سے منصوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے روایات کے مطابق ایک قوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تھے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا تھا یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہوہ کریم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوہ کریم تشریف لائے ڈول پھینکر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو پھینک رہے ہیں اس لیے شرارت سے باز آنا مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ ہے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہوہ کریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کار دیا جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضی اللہ اپنے تلوار زلفقار لے کر پوے میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی اس جنگ میں لا تداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہوہ کریم کی تلوار سے مارے گئے ناظرین باز روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہوہ کریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا اس کا نام زافر جن تھا جس کی شادی دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو تھی یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ناظرین اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کرولا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور رہے ہیں وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فورا اپنے سردار زافر جن کے پاس پہنچے اور کہا اے سردار آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہی ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور رہے ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فوراں زافر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے ہیں ناظرین روایات کے مطابق جب زافر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے علی اکبر ابن حسین بن علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے حضرت عباس علمدار کے بازوں بھی پلم ہو گئے تھے چھے ماہ کے علی اصغر ابن حسین علیہ السلام بھی حلق کٹا چکے تھے اونو محمد بھی مارے گئے امام علی مقام تنہا زخموں سے چور رہے ہیں زافر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا غلام حاضر ہے مجھے اجازت دیں میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زافر یہ بتاؤ کہ کیا تم خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے عرض کیا نہیں میرے مولا میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زافر میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا زافر جن نے عرض کیا کہ ہم انسانی روح دھار لیتے ہیں آپ بس اجازت دیجی امام علی مقام نے اجازت نہ دی اور واپس جانے کا حکم دیا زافر جن روتے بھی رہے اور حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھتے رہے ناظرین واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد زافر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی رویات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پڑھتے تھے ان عالم دین کو ایک جڑی بوتی درکار تھی جس کی خاطر تگودوں میں وہ پریشان تھے تو ان کے ایک شگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا ایک قبلہ آپ پریشان کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوتی ہے وہ چاہیے اس شگرد نے کہا جی میں لا دیتا ہوں وہ بچہ جڑی بوتی لے آیا استاذ نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوتی لے آیا کیونکہ جہاں یہ جڑی بوتی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے آیا سچ بتا کہ تو کون ہے تو اس بچے نے بتایا کہ میں جنات میں سے ہوں یعنی میں جن ہوں مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے ان استاذ محترم نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ زافر جن کا پوتا ہے ان حضرت نے زافر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا شگرد نے کہا قبلہ میرے دادا زافر جنگلوں بے عبانوں میں رہتے ہیں میرے دادا کسی سے نہیں ملتے لیکن میں بات کروں گا کچھ اتنا بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا زافر سے ہوئی اور اپنے استاذ کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں زافر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکا اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاذ کو کہنا کہ فلان جگہ پر مجھے مل لے شگرد اپنے استاذ کو اس مقام پر لے آیا جب معلم نے زافر جن کو دیکھا کہ آنکھوں سے کون اور کمر جھکی ہوئی ہے تو استاذ نے زافر جن کو کہا اے زافر مجھے مسائب حضرت امام علی مقام بتا کربلا میں کیا ہوا بتا قاسم کو کیسے مارا گئے بتا علی اصدر کیسے شہید ہو علی اکبر کی جوانیں کیسے لوتی عباس کے بازو کیسے کٹے انہوں محمد کیسے شہید ہوئے تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو بتاؤ تو کیسے ظلمات کے گپ اندھیرے دن میں کیسے زین العابدین کو بیڑیاں پہنائیں گی بتاؤ تو کیسے آل رسول کی پردہ داران کو قیدی بنایا گیا وہ استاذ کہتے ہیں اے زافر جن بتاؤ تو کیسے یزیدی لشکر نے فرشتوں کے حسار میں رہنے والوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں قیدیوں کی صورت میں گزارا تھا ناظرین یہ سننا تھا کہ زافر جن کی چیخیں نکل گئیں اور وہاں سے غیب ہو گیا گویا کہ وہ یہ بتا گیا کہ جب سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے وہ قیامت کا منظر دیکھا میں گھونگا ہو گیا کہ میں یہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا ناظرین تحریری یا تقریری صورت میں اگر کوئی غلطی سردد ہو گئی ہو تو میں اپنے اللہ رب العزت سے معافی کا خاصدگار ہوں اس امید کے ساتھ اجازہ دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہو گئی ملتے ہیں ایک نئی مستند معلوماتی تحقیقی اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین سمہ آمین